موت سے میں درتا نہیں ہوں کیونکہ جو میں کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں وہ پنجاب کی اگلی پیڈی کے لیے کر رہا ہوں اپنے پریبار کے لیے نہیں کر رہا ہوں اور میں آج آپ کو کہتا ہوں میری بائیس کینسر سے پیڈی تھی چھپی لیتا تو یہ نہیں ہوتا میں آج بھی ان میں بگوان دیکھتا ہوں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں شاتھی پیوان آپ کے پاسے ہو میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ راشتر دھرم سے بڑھا کوئی دھرم نہیں نمسکار خورانہ فورم میں آپ کا سواگت ہے نوزو سنگھ سیدھو بھارتی ایک کرکٹ ٹیم کے سٹار بیٹسمن تھے جو انڈین کرکٹ ٹیم کے لیے 1983 سے 99 تک از اٹاپ آرڈر بیٹسمن کھیلے اور ان کی پہچان تھی ان کے سکھ سر مارنے کی کلا کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد از اکمنٹیٹر انہوں نے بہت نام کمائیا اور ان کی انگلیش وکیبلری جس میں نہ جانے کہاں سے یہ انسنے شبد ڈھونڈ کر استعمال کرتے تھے وہ ایک چرچہ کا وشے تھا اس کے بعد یہ ٹی وی شوز میں دیکھے لافٹر چیلنج شو میں شیکھر سمن کے ساتھ یہ جج تھے جس میں بھگواند مان جو آج پنجاب کے مکھے منطری ہیں he was there as a participant اور اس کے بعد he was seen regularly in کپل شرما شو politics میں یہ بھارتی جنتہ پارٹی سے بھی جڑے رہے اور اس کے بعد انہوں نے کانگریس جوائن کی 19 مائی 2022 کو سپریم کورٹ نے انہیں ایک سال کی سجا سنائی اور یہ ایک 35 سال پرانا کیس تھا 27 دیسمبر 1988 کو پٹیالہ میں 65 سال کے بزرگ سے ان کا کار پارکنگ کو لے کر بیواد ہوا اور بات ہاتھا پائی تک آ گئی اسی درمیان ان کا گھٹنا لگنے سے بے ویکتی گیر پڑا اور اسپطال لے جانے کے بعد ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کو مرد گھوشت کر دیا گیا گیر ارادتن ہتیا کے کیس میں سپریم کورٹ دوارا انہیں ایک سال کی جیل کی سجا سنائی گئی لیکن اچھے برطاو کے کارن دس مہنے میں ہی انہیں جیل سے رہا کر دیا گیا ایک اپریل دو ہزار تئیس کو لیکن جیل سے بہار آتے ہی پریس سے بات کرتے ہوئے ان کے وہی تیور اور وہی انداز دیکھنے کو ملا سندگی میں ایک بار مروں گا بار بار کائر مرتے ہم جنہیں مجھے کسی بھی جیل میں ڈالو اور میں آج آپ کو کہنا ہوں اتحاس کباہ ہے تین سو تئیس میں آج تک تین سو تئیس میں کسی نے ہفتہ قید نہیں کہتی ہفتہ قید اور کبھی آج تک ریویو نہیں ہوا تو سدو سدو کیوں آیا جیل میں سدو جیل میں اس لیے آیا کہ وہ سنستھائیں میرے پورویوں نے اصطابت کی تھی وہ کونسٹیٹوشن میرے پورویوں نے اصطابت کیا تھا اور وہ سنستھائیں ان کی عزت کرنے کے لیے نفجوہ سنگھ سدو اس جیل میں آیا ایک بار بھی اوف نہیں کی اب دیکھنے والی بات یہ رہے گی کہ کانگریس کا روک ان کی پرتیق کیسا رہتا ہے اور بھوشے میں انہیں کیا ذمہ داری سوپی جاتی ہے